بغیر کسی جھنجٹ میں پڑے جھٹ پٹ مینٹوں میں تیار کریں مزہدار چٹ پٹی کٹوری چارٹ اس کو بنا کر آپ رمضان و مبارک میں پندرہ دن کے لیے سیف بھی کر سکتے ہیں بنانے کے دو آسان طریقے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ ہمارے پیارے وز کو جو طریقہ پسند ہے اسی طریقے سے کٹوریاں بنا کر ان کو رمضان و مبارک میں پندرہ دن کے لیے سیف کر سکیں اس میں لائی رحمان الرحیم اسلام علیکم شاہ فامنا افیشل میں آپ کو خوش آمدید امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اس آسان اور مزہدار چٹ پٹی کٹوری چارٹ بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کے ضرورت ہے آئیے دیکھ لیتے ہیں تو پھر بینہ ٹائمز آئے کے اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر ہم نے دو کپ میدہ لیا ہے اچھی طرح ہم نے اس کو چھان لیا ہے ایک چائے کا چمچ ہم اس میں نمک ڈال دیں گے نمک ڈال کر ساتھ ہی ہم اس میں تین کھانے کے چمچ کون فلوڈ ڈال دیں گے کون فلوڈ ڈال کر ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس کر کے ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال دیں گے اور اس کی ہم نے گاڑی لیکوڈو تیار کرنی ہے تو پانی اسٹیج پر تھوڑا تھوڑا ہی استعمال کریں گے یہاں پر ایک کپ پانی ہم نے پہلے ڈال دیا تھا مزید ہم اس میں آدھا کپ پانی کا استعمال کر رہے ہیں تو یہاں پر دو کپ میں سے ون فورت کپ کے قریب پانی بچ چکا ہے یعنی کہ دو کپ میں سے آٹھ کھانے کے چمچ پانی بچ چکا ہے لیڑ کپ سے زیادہ پانی کا استعمال کیا ہے ہم نے اس میں اچھی طرح سے ہم اس کو مکس کر لیں گے کوئی بھی گھٹلی بگرانا رہے تو کٹوری چارٹ نانے کے لیے لیکوٹ جو ہم نے تیار کرنی نہ تو یہ بہت زیادہ پتلی ہو اور نہ ہی بہت زیادہ گاڑی درمیانے سائز کے ہم اس کو تیار کریں گے یہاں پر ہم آپ کو چمچ کی مدد سے بھی چکروا دیتے ہیں یہ دیکھیں اتنی ٹھیک ہو نہیں چاہیے اس سے زیادہ پتلی نہیں ہو نہیں چاہیے اور نہ ہی سے زیادہ سخت ہو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کو سائٹ پہ کریں گے ایک سے دو منٹ کا سٹے دیں گے اور یہاں پر ہمارے پاس نیٹل کی کٹوریاں اگر آپ کے پاس کٹوریاں موجود نہیں ہیں تو آپ گھر میں موجود سالن مٹانے والا یہ چمچ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن بڑے سائز کا کریں اور اس کو اندر کی طرف موڑ لیں اس طرح سے اسے بھی ایزیلی کٹوری چارٹ بنیں گے تو یہاں پر ہم نے اوئل کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اوئل کو ہم نے میڈیم گرم رکھنا ہے بہت زیادہ گرم نہیں رکھیں گے اور اس طرح سے ہم نے اس کے اندر چمچ کو ڈپ کرنا ہے ہم آپ کے ساتھ دو طریقے شیئر کریں گے اسی طرح سے ساف کرنا ہے اور بیٹر میں ہم نے ڈپ کر کے اس طرح سے ہم نے اس کو اوئل میں ڈپ کر دینا ہے آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ ہماری چمچ کی مدد سے بھی کٹوریاں بن جائیں گے اوئل میں ڈپ کرنے کے بعد اس کو ہم ایک منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے اور پھر آپ دیکھیں گے اس طرح سے خود با خود جب یہ پک جائے گی تو اس نے چمچ کو چھوڑ دینا ہے پھر سے ہم اسی طرح اس کو اسی طرح سے ٹیشو پیپر کے ساتھ ساف کر لیں گے اور بیٹر میں ڈپ کر کے دوبارہ پھر سے ایک اور پنا لیں گے ہم آپ کے ساتھ دو طریقے شیئر کریں گے آپ نے ہمیں کمر سیکشن میں بتانا ہے کہ آپ کو کون سا طریقہ زیادہ آسان لگا ہے یا پھر ہم نے دوسری بھی اسی طرح تیار کر لینی ہے ایک ہماری فرائے ہو کے تیار ہو چکے اس کو ہم نکال لیتے ہیں اسی طرح ہم ساری چمچ کی مدد سے بھی بنائیں گے اور کٹوری کی مدد سے بھی چمچ والا طریقہ ہم نے آپ سے شیئر کر لیا ہے اب ہم نے کٹوری کو بھی اسی طرح گی میں اچھی طرح سے ڈپ کر دیا تھا اور پندرہ سے بھی سیکنڈ کے لیے اس کو چھوڑ دیا تھا پیشو پیپر کی مدد سے اس کو بھی اچھی طرح سے ساف کر لیں گے اس کو بھی ہم نے بیٹر میں ڈپ کر لینا ہے بیٹر میں ڈپ کر کے اس کو ہم اس طرح سے اویل میں ڈپ کریں گے اور اوپر سے تھوڑا سا وزن ڈال دیں گے تاکہ اویل میں جاتے یہ نیچے سے اچھی طرح سے فرائے ہو جائے اور اس کی شیف خراب نہ ہو تو بس تیس سیکنڈ کے لیے ہم اس کو اس طرح ڈپ کر کے رکھیں گے اویل میں پھر ہم اس کو چھوڑ دیں گے اور ایک سے ڈیڈ منٹ کے بعد یہ خود با خود کٹوری ہماری سپرٹ ہونا شروع ہو جائے گی لکوڈو والی کٹوری سے اس طرح چمچ کی مدد سے ہم اس کے اندر اویل ڈالتے جائیں گے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست کٹوری بن کر تیار ہوئی ہے ون بائی ون اسی طرح ہم ساری تیار کر لیں گے اور ماشاءاللہ یہاں پر ہماری دو طریقوں سے کٹوریاں بن کر تیار ہیں بغیر کسی جنجٹ میں پڑے جھٹ پٹ منٹوں میں سٹیج پر آپ ان کو زکلوک بیک یا پھر کسی بھی شاپر وغیرہ میں ڈال کر ایزیلی رکھ سکتے ہیں ہم دانوں پارک میں افتاری کے ٹائم انجوائے کر سکتے ہیں تو اب ہم آپ کو سرف کرنے کا بھی طریقہ بتا دیتے ہیں چٹنیاں ہم نے پہلے سا ہی بنائی ہیں ان کی ریسپی مارے چینل پر موجود ہے چٹ پٹی چار تیار کرتے ہیں ایک پیالی ہم نے یہاں پر ابلہ ہوئے چینلی ہیں ساتھ ہی ہم نے ایک میڈگیم سائز کا کٹا ہوا پیاز بھی ڈال دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں کٹا ہوا ٹوماٹر ڈال دیں گے بنانے میں تو آسان ہے کھانے میں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی اور لا جواب بن کے تیار ہوتی ہیں اب ہم اس میں کھٹی موٹھی املی کی چٹنی ڈال دیں گے دو کھانے کے چمچ بھر کے اگر آپ نے ہماری چٹنیوں کی ریسپی نہیں دیکھیں تو اس کا لنک کام ڈسکرپشن بوکس میں دے دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہم جانوبارک سے پہلے پہلے بنا کر تیار کر سکتے ہیں اب ہم اس کے پوپر چاٹ مسالہ ڈالیں گے اور اس کو ہم نے مکس کر لینا اچھی طرح سے اور ساتھ ہی ہمیں ایک لیامن کا بھی استعمال کریں گے اس کو چٹ پٹا دینے کے لیے آپ چاہے تو آپ ڈالیں ورنہ آپ اس کو سیدھ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے ہماری چٹ پٹی چار تیار ہے کمپلیٹ کٹوری چارٹ بنا لیتے ہیں اب ہم اس کو سرف کریں گے پھر اس کے اوپر ہم دوبارہ سے تھوڑی سی املی کی چٹنی مزید ڈالیں گے اور پھر ہم اس میں گرین چٹنی کا بھی استعمال کریں گے ہم نے پہلے اس میں استعمال نہیں کی اسٹیج پر جب ہم نے اس کو سرف کرنا ہے تب گرین چٹنی کا استعمال کرنا ہے تھوڑا سا مزید چارٹ مسالہ اس کے اوپر ڈال دیں گے یہاں پر ہم نے بری ایک نمکو بھی اس کے اوپر ڈال لینی ہے کمپلیٹ اوپشنل ہے لائک کرتے ہیں تو ڈال لیں ورنہ آپ اس کو سکپ کر لیں اور ماشاءاللہ الحمدللہ چٹ پٹ منٹوں میں تیار ہے ہماری چٹ پٹی کراری کٹوری چارٹ اسی طرح مزید دو سے تیار کریں گے اور فائنل لکٹ میں آئیں گے تو ماشاءاللہ الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی فائنل لکٹ کتنی خوبصورت آئی ہے آپ کو بھی دیکھ کے موں میں پانی آ جائے گا تو بنائیں اور ہمیں کمینٹس ایکشن میں بتائیں کہ ہماری آج کی رسپی آپ کو کیسی لگیا اور بنا کر رمضان و بارک کے لیے سیف بھی کریں تو کمینٹس آپ نے لازمی کرنا ہے ہمیں آپ کے کمینٹس کا انتظار رہے گا تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ایس پی میں خوش اور عباد رہیں ہمیں بھی اپنی دعا میں یہ